لہور کے لئے تم نے کچھ نہیں کیا پنجاب کے لوگ تم سے تنگ ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ایکسپیڈنس لوگ یہ یہاں آکے ہلتا بھائی کی پرسنل لائف پر بات کر رہے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سیاستدان کا یہ دو دفعہ حکومت کر چکے ہیں اس ملک پہ ان کا یہ حال ہے بال لگ باتا ہے پھر رہے ہیں سارے بھائی کیا لڑکیاں پھسانی ہے کیا کرنا ہے کیوں بال لگ بارے ہو بال لگ باننے کا وجہ کیا ہے اب اب آمکے مسائل کرو بال لگ بارہ ہے بے و یہ وہ لینگویج ہے ناظرین ابھی آپ نے سنا وسیم اختر صاحب کو یہ وہ لینگویج ہے جس سے دیکھ کے جسے بار بار آپ نے خبروں میں دیکھا جس سے پاکستان کے تمام ٹیلیویجن چینلز نے لائف دکھایا لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ کس لیول پر چلی گئی ہے کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ آخر کار مطلب ان کا کہنا کہ لندن جاتے ہیں یہ وگ لگاتے ہیں یہ لیڈران جو ہیں لوگ کتابیں لکھتے ہیں باہر جا کے یہ گنجے وہاں جاتے ہیں وگ لگوات ہیں یہ لڑکیاں پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں جگہ جگہ گھروں میں مجرے ہو رہے ہیں بیٹیاں اور بیویاں کس کی کس کے ساتھ دھوڑی ہمیں سب کچھ پتا ہے یہ لوگ لاہور کے لوگوں کے بھی قابل نہیں ہیں یہاں آخر کیا ہوا آخر کیا ہوا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے جو لیڈران ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کے اردو زبان کے بھی امین ہیں وہ سیاست کے علاوہ وہ اس حد تک تیش میں کیوں آئے میرے ساتھ اس وقت وسیم آف صاحب ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ممبر وسیم صاحب آخر کیا وجہ ہوئی وہ کیا سینٹرل پوائنٹ تھا چودی نصار نے ایسی کیا چیز کہی ہے آج جس کے جواب میں وسیم اختر صاحب اور حیدر عباس ریزی صاحب اس قدر تیش میں آئے جو کہ آج تمام پاکستان کے ٹیلیویجن چینل لیکھا ہے شکریہ دیکھیں آپ نے جو کلپس دکھائی اور جو اس کی آواز کی اس کے اندر جو چودی محسار صاحب نے جو بھی بات اس میں کہیں اس کے اندر یقینی طور پر بہت ہی قابل اعتراض باتیں بھی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خمیر میں یہ بات نہیں ہے تو آپ خمیر کا مقصد سمجھتے ہوں گے کہ ڈائریکلی آپ ہمارے آواز اجداد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خمیر میں یہ چیز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں یقینی طور پر اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوگی آپ کو بھی پہنچی ہے ہمیں بھی تکلیف پہنچی ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے سب سے بڑے ایوان کا قائد حضب اختلاف جب میڈیا کو فیس کر رہا ہو اس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج دن میں میڈیا کا ایشو کچھ اور ہوگا دوسرا ایشو ہوگا لیکن اور آپ نے پورا دن دیکھو کہ ایمکیم نے کہیں کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ کسی طرف سے بھی نہیں آ رہا تھا نواز سریف شاک کی طرف سے بھی نہیں آ رہا تھا اور ہماری طرف سے بھی نہیں آ رہا تھا لیکن شام میں جب یہ چوہدری نصار صاحب میڈیا کو فیس کرتے ہیں اور اس کے اندر جب یہ اچانک ہم سب خود لوگ اس وقت پریشان ہوئے ہیں کہ کس طرح کی علاوہ ناجہ خیار کر رہے ہیں کس طرح کی الفاظ بیان کر رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں سیاسی حملے کر رہا ہوں میں سیاسی زبان اختیار کر رہا ہوں آخر وہ کیا چیز تھی اس میں ان کے سب کچھ کہنے میں ایک تو آپ نے خمیر کی طرف اشارہ کیا لیکن اس کے علاوہ کیا تھا مجھے سرٹیفیکیٹ کا انہوں نے کہا بیوی کے بیان کا انہوں نے کہا کیا چیز تھی آپ بلکل میں تھوڑا سا آرز کرلوں پہ یقینی دور پہ آپ مجھے بلکل جہاں دل چائم سے سوال کیجئے گا دیکھیں آپ اس بات کو مدے نظر رکھیں کہ ہر گھر کے بڑے ہوا کرتے ہیں ہر لوگوں کے درمیان بڑے اور چھوٹے کا رشتہ ہوتا ہے اور جب کسی بڑے کے اس رشتے کو آپ ٹیچ کریں گے اس ایشو کو دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان ان کے درمیان مختلف ایشوز پر ڈیفرنسز پائے جاتے ہیں اور ہوتے ہیں یہ جمہوریت ہے لیکن کیا کبھی ایمکیم نے نواز شریف ساتھ کے پرسنل اٹیک کیا کیا ان کے کریکٹر کے اوپر ان کی فیملی کے کسی نمبر کو کیا کبھی کوئی ہٹ کیا نہیں کبھی بھی نہیں ہوا نا تو اتنا بڑا آدمی اتنا ذمہ دار پوزیشن پہنے والا آدمی ایک ایسی بات کر رہا ہوتا ہے دیکھیں لوگوں کی ہر آدمی سے اپنی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے کارکنان کا پولیٹیکل ورکر کا اپنے لیڈر سے ایک رشتہ ہوا کرتا ہے جس طرح ہر گھر میں بھائی کا ا اپنے باپ سے بیٹے کا اپنے باپ سے بھائی کا اپنے بھائی سے ماں کا اپنی بیٹی سے بھائی کا اپنی بہن سے رشتہ ہوتا اور یہ تقدس ہمارے معاشرے میں جڑے رکھتا ہے جب ہی تو ہم ایک مشرقی معاشرے کی اخدار کو ہم تھامے ہوئے لیکن مسیم صاحب گزشتہ روز جب الطاف حسین صاحب نے صبح کے وقت پاکستان میں جب صبح کا وقت تھا تو انہوں نے جو ٹیلی فون پر اپنی انہوں نے مطلب جو خطاب کیا لوگوں سے کراچی میں نواز شریف صاحب کے مظفر آباد کے بیان کے بعد وہ تو خاصا تیز و تند تھا اس میں تو خاصے پرسل الزامات بھی لگائے گئے جس کے جواب میں نسار صاحب نے دیکھیں 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 نواز شریف صاحب ایک ریڈر ہے ایک مشکل وقت پڑا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے یہ کوئی ان کا پرسنل ٹیک نہیں ہے یہ وہ تاریخ کی سچا یہ جو سب کے سامنے ہو چھپی بھی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ان کا ماضی کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا وہ اگر کسی جرنل کے ساتھ کسی ڈرکیٹر کے ساتھ رہے اس کی مجلز شورہ کے ممبر رہے وزیر رہے پھر جو وہ بھی کچھ تھا وہ بھی سب کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو انہوں نے ایسی بات کی جو صاحب یہ گئے گئے غیر اخلاقی دی غیر پارلیمانی دی غیر جمہوری دی میں آپ کا موقع سمجھ گیا میں نے چکے کہ بریک کی طرح بھی جانا ہے مجھے زیادہ قویکی لاہور میں صدیق الفاروق صاحب کا مجھے صدیق الفاروق صاحب کا اس میں موقع لے دیں صدیق الفاروق صاحب متحدہ کا کہنا یہ ہے کہ اخلاق سے گرہوا پہلا حملہ پرسنل پہلا حملہ جو ہے وہ چودی نسار صاحب کی طرف سے ہوا ہے الطاف حسین صاحب پہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں الطاف حسین صاحب نے تو بھون بھون کا لفظ بھی استعمال کیا یعنی اس حد تک وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں انہوں نے کی اب اس کے بعد ابھی جو وسیم عباس صاحب کی باتیں آپ نے سنائی ان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب اور لاہور کے ہر دھر میں مجرے ہوتے ہیں یعنی گویا یہاں سارے گھروں میں مجرے ہو رہے ہیں ذرا آپ یہ غور کر لیجئے اس کے بعد چوزرین نصار صاحب نے جو بات کی ہے اگر ان کی بیگم فائضہ گبول صاحبہ کا بیان جو ہے جو عدالت میں سب کی پراپرٹی ہے اس میں تو کوئی چھپی بات نہیں ہے اگر اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یا انہوں نے اور باتیں انہوں نے کی ہیں کہیں ان کا کوئی غیر پارلیمانی لفظ بتا دیں جو کچھ اس کے جواب میں کہا گیا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی جو منٹیلٹی ہے ان کا جو ظرف ہے ایک پارلیمانی الفاظ میں بات کر رہے ہیں دوسرے بازاری زبان میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ جو اب انہوں نے بات کی ہے اس کو چھوڑ کے تو اس سے ایک تو یہ بات سامنے تیسری بات جو بہت اہم ہے کہ انہوں نے جو بہت اہم جس سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جو ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے ایک جملہ میں کہلوں پھر آپ بریک پہ جائیں یہ ملکہ برطانیہ سے ایک جملہ اور یہ سوال بھی میں اٹھانا چاہوں گا کہ آخر آج چودری نصار صاحب کو میرے ساتھ تجزیہ نگار موجود ہیں سحیل ورائیت صاحب اور مارویمن کہ آخر کیا وجہ کیا تھی کہ چودری نصار نے انڈرسٹینڈبل تھا کہ اتنے پرووک ہو جائیں گے متحدہ کے لوگ آخر وجہ کیا بنی لیکن ایک بریک کے بعد